آج کا ٹاپک ہے پری فکس انگلیش میں پری فکس کا مطلب جو لیا جاتا ہے وہ یہ جیسا ہے پری کا مطلب ہے پہلے اردو میں جسے ساپ کے لاحقے کہا جاتا ہے اس کا اپوزٹ سفکسز ہوتا ہے سفکس ہوتا ہے وہ اس پر میرا ویڈیو لیکچئر آلیڈی آ چکا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں ڈیفائن کر رہا ہوں پری فکس یہ پری فکس کیا ہے پری کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے جیسے کسی بھی چیز سے پہلے تو آپ کچھ ورڈ کے ساتھ یا ورڈ کے ساتھ پری کا ورڈ جوڑتے ہیں جو اپنا میننگ چینج کرتا رہتا ہے اب وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جیسے آپ سٹارٹ میں وہ ورڈ لکھتے ہیں لیکن اس سے پھر اس کا میننگ چینج ہوتا ہے سب سے پہلے پری کو خود ہی دیکھ لیتا ہے جیسے پری فکس ہے تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں پری مچور یعنی کہ مچور ہونے سے پہلے اب یہ مچور نہیں ہے it is پری مچور پری پیڈ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے ایک پوسٹ پیڈ ہے ایک پری پیڈ ہے اسی طریقے سے جس طرح پری ہے ایسی پوسٹ بھی ہے جیسے پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں پری پہلے تو پوسٹ بعد میں جیسے پوسٹ پیڈ کنیکشن ہے اٹسالف جیسے یا پوسٹ آپریشن یعنی آپریشن کے بعد پوسٹ پاکستان پاکستان کوئی بھی سٹویشن کے بعد جو سٹویشن ہے اسے پوسٹ کہا جاتا ہے ان کا مطلب ہے انکار کرنا جو چیز نہیں ہوتی for example uncountable جو count نہیں ہوتا unvisible جو visible نہیں ہوتا unstoppable جو stop نہیں ہوتا جس لفظ کے ساتھ لگ جہاں فوراں سمجھ جائیں اس کا مطلب انکار ہے اسی طریقے سے re mean again اب جس ورڈ سے پہلے ورپ سے پہلے یہ لگ جہاں آپ سمجھیں یہ again ہے for example rebuild دوبارہ تعمیر کرنا reopen دوبارہ کھولنا replace اس کی place change کر دینا تو بہت سارے ورپ ہیں جن کو آپ re لگا کر change کرتے رہے تو اس کا meaning ہے again dis اس کا مطلب ہے انکار یا disqualified qualified سے انکار کرنا disqualification disability معذوری کو کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کام تو یہ بھی obviously negate کرتا ہے not کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر multi کا لفظ استعمال multi means more than two یا at least two multi talented انسان کہا جاتا ہے کہ جی اس میں بہت سارے talent ہیں multi face یعنی کہ اس کے بہت سارے چہرے ہیں اس طرح anti کا word آپ نے word سنا ہوگا anti virus یعنی کہ جو anti mean against خلاف ہونا anti virus virus کے خلاف anti پاکستان کہا جاتا ہے جی بہت سارے دیرہ several politicians ہوئے anti پاکستان جو پاکستان کے خلاف ہیں پھر anti corruption corruption کے خلاف کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں then pro کا word ہے favor میں ہونا جیسے pro پاکستان وہ فلانا جو ہے فلانا country سعودیہ is pro پاکستان and سعودیہ has always been pro پاکستان وہ اس کا مطلب ہے پاکستان کی favor میں ہونا کوئی چیز حق میں ہونا pro ہے pro file obviously آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے جگہ پر تو pro لگائیں آگے فائل تو یہ جو words ہوتے ہیں جنہیں prefix کہا جاتا ہے prefixes suffixes ساب کے لہاک کے pre mean جیسے میں نے کہا گے یہ start جو شروع میں آتا ہے آپ ساب میں دیکھیں pre un re dis یہ start میں آرہا ہے multi اور suffixes جو end پر آرہے ہوتے ہیں تو یہ بہت important words ہے جو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے grammar کے students کو کم سے کمی لفظوں کا معلوم ہونا چاہی یہ ہیں کیا بلا ان کا use کیا ہے یہ change کیا لے کر آتے ہیں یہ ایک important چیز ہے جو میں define کی امید کرتا ہوں lecture آپ کو پسند آیا ہوگا میرے دیگر lectures کے لیے میرا u ڈی چونل سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے one to one online course کرنا چاہ رہا ہے تو number آپ کی screen پر موجود ہے آپ call کریں fee pay کریں اور course کا آغاز کریں thank you very much